پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں ناظرین کل ایک بار پھر سماعت ہونے جا رہی ہے پنامہ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہم آج کے پرگرام میں پانچ اہم سوالات ہیں جو اٹھانے جا رہے ہیں جس پر ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے یہ سوال اس کیس کے حوالے سے ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور ان سیاسی عوامل اور سیاسی انداز میں جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کیس کے ساتھ ان کے حوالے سے ہم یہ سوال اٹھانے جا رہے ہیں اور یہ پانچ سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا سوال یہ ہے جو آج ہم اٹھائیں گے کہ عمران خان صاحب تحقیقاتی اداروں کی جانت سے جالی کاغذات سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا جو ان کا اپنا الزام ہے وہ اس کو کیسے درست ثابت کریں گے ان کے پاس کیا شواہد موجود ہیں اور کس طرح سے وہ سپریم کورٹ میں دلائل پیش کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ نیب ایف آئی اے سٹیٹ بینک اور ایسی سی پی سپریم کورٹ میں کیا وہی جواب داخل کرائیں گے جو انہوں نے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کیا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ ہم بے اختیار ہیں یا ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا تیسا سوال یہ اور یہ سوال خبر کے حوالے سے اور خبر یہ ہے کہ تحقیق انصاف نے ڈنمارک حکومت کی طرح پینامہ پیپرز کو خریدنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے اگر یہ خبر درست ہے اور کیا یہ خبر درست ہے پہلا سوال تو یہ ہوگا کیا یہ خبر درست ہے اور اگر درست ہے تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان تحقیق انصاف چوتھا سوال یہ کہ بلاول اعتزاز احسن کے پاناما بل کو جوڈیشل کمیشن پر ترجیح کیوں دے رہے ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب پہلے پاناما بل پاس کیا جائے ورنہ جوڈیشل کمیشن نہیں چلے گا اور پانچ ماہ اور آخری سوال جو ہم پروگرام میں اٹھائیں گے وہ خالستان پیپرز پارٹی کے حوالے سے ہے اور وہ یہ کہ ستائیس دسمبر کو ہونے والے پاکستان پیپرز پارٹی کے لانگ مارچ کا روخ کس طرف ہوگا اور حدف کون ہوگا یہ وہ سوال ہے جس پر آج ہم گفتگو اور میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کرواتا ہوں پروفیسر حسن اسکری صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیلہ رزا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپرز پارٹی کی رانوما ہیں شیلہ صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آئیشہ گلالہی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رانوما ہیں اور جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں مسلم ایک بنون کی رانوما ہیں ہمارے ساتھ ہیں جنرل صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جنرل صاحب میں آپ ہی سے آغاز کرنا چاہوں گا میرے سامنے ایک ٹویٹ بھی ہے عمران خان صاحب کی جو انہوں نے تین نومبر کو کی تھی جب سپریم کورٹ کی لاسٹ ہیرنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ 99% آف گورنمنٹ ڈاکومنٹس آف فیک یہ ان کا ماننا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تاکہ وہ اداروں پر انفلوینس نہ ہو سکیں اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ اداروں پر انفلوینس کریں گے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ڈاکومنٹس آف فیک سببیٹ کیا جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے جنرل صاحب سب سے پہلے تو میں جاؤں گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کر دیجئے دیکھیں بہت مہربانی کہ آپ نے انوائٹ کیا اور بہت اچھا پینل ہے آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امرال خان صاحب کا یہ ایک الزام ہے نا اور اس الزام کو ان کو ثابت کرنا ہوگا اور یہ بڑا سیریس الیگیشن ہے کہ ایک ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت کے اندر ایک حکومت کی طرف سے اور ملک کے وزیراعظم کی طرف سے جو تیسری دفعہ وزیراعظم ہے اور ٹو تھرڈ میجاریٹی انجائے کرتا ہے تو وہ فیک ڈاکومنٹ وہاں سبمیٹ کرے گا تو یہ اس کا فیصلہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور آئی ایم شور کہ اس الزام کو ثابت بھی کرنا ہوگا نا تو اس لیے یہ وہ ضرور ثابت کریں اور آئی ایم شور کہ یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکومنٹس فیک ہیں اور یہ کہنا کہ آئندہ بھی وہ فیک آئیں گے یہ تو آئی ڈانٹ نو کہ یہ ایک الامی صورتحال کے اندر ہے وہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹ حکومت میں جمعت رہے ہیں جنہ صاحب پی ٹی کے خیال یہ ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ ڈاکومنٹس میں رد و بدل کیا جا رہا ہے اور وہ مثال دیتے ہیں کہ دوہزہ تیرہ میں جو الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹ سبمنٹ کیا گئے تھے اس میں ڈیپینڈنٹس کے خانے میں مریم نواز کا نام لکھا گیا تھا اب نیا جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا ہے جو عدالت میں پریزنٹ کیا جائے گا اس میں ڈیپینڈنٹ کے خانے میں سے مریم نواز کا نام حضف کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ڈاکومنٹس میں ان کے علم میں ہے کہ ڈاکومنٹس میں تحریف ہو رہی ہے دیکھیں اگر ان کے علم میں ہے نا تو اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا دیکھیں ہم سب پارلیمنٹرینز ہیں آپ جو کچھ چیز لکھ کے دیتے ہیں نا جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں سینٹ مائیں یا نیشنل اسیمبلی میں تو آپ اس طرح کا فراڈ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک دفعہ دیا اور دوسری دفعہ پھر اس کا مطلب ہے یہ الزام صرف پرائیم نیسٹر کی ذات پہ نہیں ہے یہ حکومت پہ بھی یہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ہے کہ جی وہ بھی اس کے ساتھ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور وہ غلط کریں میرے خیال میں یہ بڑے میں یہ کہوں گا کہ بیسلس باتیں ہیں اور اگر ان کے اندر کوئی truth ہے تو وہ ثابت ہوگا اور اس کو ثابت کرنا ہوگا اس لئے ہم پریزمشن کی اوپر اور الیگیشن کی اوپر نہ جائیں عدالت کے اندر ہے cases ہیں اور عدالتیں کھلی ہیں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے اور ہمیں وہاں جا کے تو اپنے case کو پلیٹ کرنا چاہیے اور یہ سیریس الزامات ہیں ان کو ثابت کرنا چاہیے میں نیاب اور ایف آیا کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کوئی سوال رکھنا چاہتا ہوں مگر میں چاہوں گا کہ پہلے اس نکتے پر ذرا دیگر مہمانوں کا بھی موقع فہلوں خاص طور پر آئیشہ گلالہی صاحبہ کا آئیشہ صاحبہ کیسے پی ٹی اے یہ ثابت کرے گی کتنے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فیک سبمیٹ کیا جا رہے ہیں عدالت میں آسدولت صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اداروں کا کیا حال ہے ادارے نیاب جو ہے ان کے پاس کوئی ڈیڑھ سو میگا سکینڈل سپریم کورٹ میں ایک لسٹ پیش کی گئی اس میں بارہ کیسز آپ کے سٹنگ پرائم نیسٹر کے اوپر ہیں اب تک اس کے اوپر کیا ڈیسیشن ہوگا ہے نیاب کی طرح سے اس کے بعد آپ کے ایف بی آر جو ہے وہ مکمل طور پر گارمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے آپ کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے ایفن پارلیمنٹ وہ بھی بلکل ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس میں کوئی ریزلٹ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نہیں آئے سپیکر کا آفیس بائیسٹ ہے تمام تر ادارے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہیں وہ کوئی جو ہے وہ گارمنٹ کے خلاف جانے میں ان کے ان کی کوئی ویل اور ان کی کوئی جرت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو اس لئے ہم پاسٹ ریکارڈ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ ایک بادشاہ جو کہ اس ملک کا بادشاہ جو کہ ایک اسلامی ریاست میں سب سے پہلے اکاؤنٹیبل خلیفہ وقت ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہمارا جو اس وقت امیر المومنین ہے وہ سب صحیح لیکن عائشہ صاحب آپ ٹاک شوز میں بات کرنا اور جلسوں میں بات کرنا ڈیفرنٹ ہے لیکن اب تو چونکہ ایک عدالت میں معاملہ ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سب عدالت میں ثابت کرنا پڑیں گی ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہم نے پہلے اگر ہم نے تحریک انصاف نے کوئی بات گئی ہے تو ہم نے کوئی بلینڈلی یہ وہ بات نہیں گئی کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اب تک تو ڈیپینڈنٹ تھی اب جو ہیں وہ اچانک انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس ہم ثبوت پیش کریں گے عدالت میں اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا تو آپ کو پتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسلامی ریاست میں جو آدالتیں ہوتی ہیں وہ کس قسم کے عدالتیں ہوتی ہیں ایک ذمی جو ہے وہ حضرت علی آہ جو ایک صرف ایک ڈھال کے لیے آہ امیر المومنین حضرت علی کے خلاف جو ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت میں کیس جیت جاتے ہیں امیر المومنین کے خلاف تو میرا خیال سے عدالتوں کے اوپر یہ بہت سیریس ریسپونسیبلیٹی پاکستان میں اس وقت یہ آئید ہوتی ہے کہ وہ اس وقت ایک امیر المومنین جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو ہر قانون اور ہر آئین سے سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہمارا جو کیس ہے وہ سنے اور سب اداروں کو جو ہیں اکاؤنٹی بلکل ٹھیک ہے اچھا پروفیسر صاحب اب یہ جو میرے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہونے والا جو اجلاس تھا اس کا اس کی ریپورٹ میرے سامنے پڑھی ہے جس میں ایف آئیے نے نیاب نے ایسی سی پی نے اسٹیٹ بینک نے ایف بی آئیے نے تمام لوگوں نے اپنا جواب دیا اور چیر میں نیاب نے کہا کہ یہ تحقیقات پنامہ کے حوالے سے ہمارے دائر اختیار میں نہیں آتی ایف آئیے نے کہا کہ عوامی نمائن دوستر سے ہم تفتیش نہیں کر سکتے ایسی سی پی نے کہا کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اور سٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے تو سب پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان اداروں کا اختیار نہیں ہے یا ان کے بس کی بات نہیں ہے دیکھیں ان کے بس کی بات آپ کہہ سکتے ہیں اختیارات کی بات نہیں ہے نیب تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ نیب نے اس سے پہلے بین ازیر بھٹو کے خلاف پروسیڈنگ کی ہوئی ہیں اور جب ان کا سویزر لینڈ میں کیس چلتا تھا تو نیب کی یہاں سے پاکستان نیب کی ایک ٹیم وہاں جایا کرتی تھی اور ہمیں نام بھی پتا ہے اس ڈیلیگیشن کو کون لیڈ کرتا تھا تو یہ کہنا ہے کہ اس وقت تو اتنے بے چین تھے کہ نیب ایکٹیو تھی نیب نے کیس تیار کیا نیب نے بہت ایکٹیو لی کیس پرسو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نیب کچھ نہیں کر سکتی یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور عدالت نے بھی سرزنش کیا بھی لاسٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی اگر نیب نہیں کر سکتی نیب اپنی دکان بند کرے اور بند کر دیں اپنین ڈیپارٹمنٹس کو ایف آئی اے کا جہاں تک تعلق ہے چلے جائیں گھر چلے جائیں ایف آئی اے کا جہاں تک تعلق ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنے اختیارات نہ ہو لیکن ایف آئی اے پارلیمنٹری ان کو ہرائز کرتی ہے جب کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہو تو ایم این اے ایم پی اے کے پاس پہنچ جاتے ہیں فلاں باد کیا ہے فلاں باد کیا ہے اب یہ ہے کہ یہ پر جلتے ہیں کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہوتا ہے لہذا آتھرائیزیشن ان کے پاس ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے بات نیت کی ہے جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائیں گے جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان پر پریشر بیڑ نہیں ہوگا ورنہ ان کا یہی جواب ہے نیپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتی کیونکہ نیپ کے پاسٹ ریکارڈ ہمارے سامنے موجود تب ہی پروسیکیوٹر جنرل نیپ کے ان کی خاصی سردنش کی گئی تین تاریخ کو جو ہیرنگ ہوئی ہے اور کہا کہ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ ادارے کام کرنا نہیں چاہتے اور ان سے پھر جواب مانگا گیا میں شہر حضر صاحبہ جو سوال میں آپ کے سامنے سب سے پہلا رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہے بلاول صاحب کیوں یہ چاہتے ہیں کہ احتضاد احسن صاحب کا جو پنامہ بل ہے اس کو پہلے پاس کیا جائے اس کو وہ ترجیح دے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن پر حالانکہ اسی بل میں ایک جو نکتہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو جوڈیشل کمیشن پر احتضاد احسن صاحب کے پنامہ بل کو ترجیح کیوں دی جارہی ہے فیپلز پارٹی کی جانب سے دیکھئے میں نے کیونکہ میں لیگل ایکسپورٹ تو نہیں ہوں لیکن میں نے اس سلسلے میں بہت سارے پرائیگرام سنے سب کی مختلف رائے دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے مجھے سمجھ آیا کہ جو بینچ ہے ابھی جو کہ دونوں سے ٹیو آرز مانگ رہا ہے اگر یہ متفق ہو گئے ٹیو آرز پر تو ٹھیک ہے پھر ایک کمیشن بنے گا ادروائیس کمیشن جو ہے وہ خود اپنا ٹیو آر بنائے گا پھر وہ کتنا مضبوط ہوگا کہ کیا وہ ان کو آرڈر کرے گا یا یہ کہ وہ میمو گیٹ میں جس طرح ہوا تھا کہ اس کی پاورز بہت تھی وہ کسی قانون کے بغیر جو ہے وہ کیس چلا سکے گا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کورٹ میں گئی ہے تو وہ ٹیو آرز تو وہی لے کے گئی ہے جو ہم نے بنائے تھے اور وہی ٹیو آرز ہے کسی جگہ ہم کچھ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ کہیں اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ٹیو آرز کچھ بدلنا چاہ رہی ہے یا الگ سے لانا چاہ رہی ہے تو پھر ہم بھی تیسے پارٹی بن سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے ٹیو آرز جوائنٹ اپوزیشن نے بنائے ہیں اور اس کے حساب سے ہم نے ایک بل بنایا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاس ہو جائے یہ ٹیو آرز آپ نے اسی لیے بنائے تھے نا کہ عدالت میں معاملہ جائے جوڈیشل کمیشن بنے وہاں پر یہ بات ہو اب آپ جوڈیشل کمیشن کے مخالف ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پاناما بل منظور نہ ہوا تو پھر جوڈیشل کمیشن بھی نہیں چلے گا جناب دیکھئے جوڈیشل کمیشن جو ہے اگر کچھ یہ ثابت ہو بھی گیا کہ ہاں جی ایسا ہوا ہے تو وہ فیٹس فائنڈنگ ہوگا اس کے یہ اختیارات نہیں ہوں گے کہ پھر وہ کیس بھی چلائے کیونکہ سپریم کورٹ کی عدالتیں اس کے لیے نہیں ہیں اس کے لیے انہیں پھر ان عدالتوں میں بھیجنا پڑے گا تو بہتر ہوگا کہ ہم ایک قانون پاس کر لیں تاکہ اگر ان عدالتوں میں جاتا ہے تو پھر ایک قانون موجود ہے یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یہ قانون تو پاس ہو گئی نہیں دیکھئے اگر قانون پاس کرنا تھا ہماری جو ساری جد و جہد تھی جی وہ جد و جہد اپنے جگہ درست ہے آپ کے بعد اگر گورنمنٹ نے قانون پاس کرنا ہے پہلے اس کے پر متفق ہو جاتے ہیں چلے ایک مختصر میں بریک لے لیتے ہیں مزید بات بھی کر لیتے ہیں ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں اور یہ بریک کے بعد میں جنرل صاحب کے سامنے بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں ابھی جو میں نے پروفیسر صاحب کے سامنے رکھا کہ یہ اختیار ہے کیا نیپ کا ایف آئی اے کا اور یہ جو جواب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے دیا گیا ہاتھ کھڑے کر کے کہ جناب ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے یا ہمارے بس میں نہیں ہے یا ہم کر نہیں سکتے کیا یہی جواب سپریم کورٹ میں بھی جمع کر آئے جائے گا ان نیداروں کی طرف سے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں جنرل قیوم صاحب یہ میرے سامنے جو خبر ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کچھ لیر پہلے کچھ ہفتے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جب نیاب نے اور ایف آئی نے اپنا جواب دیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ تحقیقات جو ہیں پاناما کے حوالے سے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور ایف آئی نے بھی کہا کہ ہم جو عوامی نمائند ہیں ان سے تفتیش نہیں کر سکتے سب سے پہلے سر آپ بتائیے کہ آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ تحقیقات جو ہیں یہ نیاب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی دیکھیں پچھلی ڈسکیشن سے دو پوائنٹس میں لوں گا پھر میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیکھیں آئیشہ بی بی نے بڑا رائٹلی یہ کہا کہ ہمارے پاس مشل راہ ہے جو حضرت علی کرم الوجہ نے جو کیا گورننس کے جو تھے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی جو اپنا سٹائل تھا آج خوشکسنتی سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تینوں جماعتیں حکومت کے اندر ہیں اور ہمارے بہت بڑی رسپانسیبلیٹی ہے تاریک انصاف پہ بھی پیپل پارٹی بھی بھی مسلم لیگ نون پہ بھی ہمیں اپنے اپنے گریبان میں دیکھ کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس کے نزدیک بھی بٹکتے ہیں ہمیں بہت ایفٹ کرنی ہے اور آئی وڈ ایگری ویدائشہ کہ گورننس اس میں کرپشن سب سے اہم ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے دوسرا پوائنٹ تھا شیلہ بی بی کے ساتھ آپ نے بات کی اور اس پہ پروفیس صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی یہ قانون پاس نہیں ہوگا دیکھیں ایک جمہوری دور میں جہاں آپ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں تو آپوزیشن بلز لے کے آتی ہے اور اگر کنسنسز ہو جائے تو وہ اوکے ہوتے ہیں اور اگر کنسنسز نہ ہو تو جو میجارٹی پارٹی ہے وہ اپنے کندوں پہ ریسپانسی بلٹی لے کے قوانین بناتی ہے تو اس لیے آپ یہ اوٹ رائٹلی ان کے اوپر بندوق تان کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کرنا یہ کرنا ایم شور کہ اس کے اندر کوئی کانٹ چھانٹ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ قانون بنے لیکن ہماری اس کے اندر جو ریکمینڈیشن تھی سینٹ میں بھی ہم نے محالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کو جنرلائز کریں اور اس کو اگیسٹ دی کرپشن رکھیں اگیسٹ انڈیویجولز نہ بنائیں ایسا ایکٹ ہو جو کرپشن سپاگت ہو یہ ہمارا سٹینڈ تھا اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی نیشنل اسیمبلی مائے گا تو بات چیت ہوگی تیسرا پوائنٹ جو آپ کا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ ہمارے دارہ اختیار میں یہ میں سمجھوں گا کہ یہ رویہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپ کو بھی کوئی مبارا نہیں اگر کسی کوئی امیونٹی ہے تو وہ شاید صدر کو ہوتی ہے اور یہ کرتے ہیں فی اے وغیرہ بھی سٹنگ پارلیمنٹیرینز کے خلاف جیلی ڈگریان ادھر کا ٹیکس نہیں دیا افلانا ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ ایک ایک امیجنری بات ہے کہ ان سب نے پہلے یہ کہا میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سب نے ایسے کہا اگر کہا تو ٹھیک نہیں کہا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب اعلیٰ ترین عدالت یہ کہے گی کہ ہمیں یہ یہ انفرمیشن چاہیے وہ خواب بینک سے مانگی جائے یا آپ کی کسی عدارے سے مانگی جائے جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں تو ان کو اس کا بیانتداری کے ساتھ جو ایک اوٹ ہے آپ کی عدالت نے دین تارے کو کہا نا سر جب ان سے پوچھا کہ آپ نے آپ کے پاس نیپ کے پاس بہت ساری درخواستیں آئے ہوئی ہیں آپ نے کوئی کمیٹی بنائی کو کام کیا تو نیپ کے طرف سے جو وقاس قدیر صاحب وقاس قدیر دارسہ پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ابھی تک کوئی کاروائی اس پر نہیں کی جس پر سجد نچھی گئی تو اب آپ اس پر متفق ہیں سر کہ نیپ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے آپ نے باہر نہیں دیکھا ہے بلکل میں نہیں سمجھتا کہ دائرہ اختیار سے باہر ہے سر پر نیپ کیا اس پر کوئی انفلونس کیا جاتا ہے ایسا تو نہیں گئی کہ نیپ خود سے کسی پک اینڈ چوز کرے کسی کیس پر کاروائی کرنا چاہتی ہے کسی کیس پر نہیں کرنا چاہتی یہ خود سے تو وہ فیصلہ نہیں کرسکتی آپ کو لگتا ہے انفلونس کیا جاتا ہے اس کو نہیں نہیں بات یہ ہے وہ خود بھی کرسکتے ہیں ایڈونٹ ٹھنگ سو دیکھیں نیب کا ایک مینڈیٹ ہے ایک آئین کے تحت ان کی یہ بنایا گیا ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تو وہ اپنے طور کی اوپر بھی وہ انیشیٹ کر سکتے اور سپیشلی جب ملک کی ہائیس کورٹ کے ہی داریکٹ کرتی ہے کہ یہ یہ انفرمیشن چاہیے تو وہ کوئی بھی ادا رہا ہو کوئی بھی اس سے مبارہ نہیں ہے آرم فورسے سے لے کے یہ جو انٹی کرپشن کے ادارے ہیں بینکس ہیں صحیح ہے میں پروفیسر صاحب سے پھر پوچھتا ہوں سر اگر جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نیب کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ میرے دارے اختیار میں نہیں آتا میں اس پر کاروائی نہیں کر سکتا تو اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جو بڑی اہم کمیٹی ہے تو سر پھر اس سے جواب مانگنا یا نیب کا احتساب کرنا کس کی ذمہ داری ہے کہ جناب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا لیکن بات ان کی صحیح ہے کہ نیب نے ماضی میں یہ کام کیا ہے میاں سیفور احمان کا زمانہ جب وہ نیب کے انچارج تھے اس دور کو آپ دیکھ لیجئے پھر جنرل مشرف کے ابتدائی دور میں بین ازیر بھٹو کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں تو نیب نے یہ کام کیا ہے اب نیب اپنی مسئلہت سے اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو میرے نزدیک نیب اپنا ایک بنیادی فرض ادا نہیں آگے خیال نیب آز خود یہ کام نہیں کرنا چاہتی میرا خیال ہے کہ یہ جواب تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ نیب کے لوگ جو ہیں وہ کام کرنا نہیں چاہتے لیکن ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ آرڈر کرے گا تو انفرمیشن پروائیڈ کرنا کسی بھی ادارے کا چاہے وہ نیب ہے چاہے وہ اور کوئی ادارہ ہے اس کو آرڈر کیری کرنے پڑیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر فائنل آرڈرز ہیں اور اگر وہ ان کو کچھ انفرمیشن مانگتے ہیں یا ان کے پاس ڈاکومنٹس اگر ہیں جو کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں تو وہ ڈاکومنٹس آپ کو ان کو سپریم کورٹ کے سامنے اگر سپریم کورٹ طلب کرے گا تو ان کو پروڈیوز کرنے پڑے ہیں کچھ باخبر حقوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس سو نوے فیصد شواہد موجود ہیں آپ کے پاس ہم نے بھی یہی سنا ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک چیز سامنے نہ آ جائے کچھ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہی ہم نے بھی سنا ہے لیکن اگر سپریم کورٹ آرڈر کرے گا تو ظاہر ہے پھر ان کو وہ چیزیں پیش کرنی پڑیں گی پھر بہانہ نہیں چل سکتا صحیح ہے عائشہ صاحب کیا یہ خبر درست ہے کہ جس طرح سے ڈنمارک حکومت نے پینامہ پیپرز کو خریدا ہے پی ٹی آئی بھی پلان کر چکی ہے آناؤنس ہونا باقی ہے کہ پینامہ پیپرز خریدے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے تاکہ اپنے کیس کو مضبوط کیا جا سکے عصد عصد اللہ صاحب مجھے اس کی انفرمیشن پلحال نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو سامنے آ جائے گی لیکن نیب جو ہے اگر نیب کا کام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر نے کوئی تین سو پچپن لوگوں کو جن کے نام پینامہ ڈیکس میں آئے تھے ان کو نوٹسیز پوری طور پر پبلک پریشر میں جاری کر دیا تھے اور ابھی تک ان نوٹسیز کے اوپر ایک شخص کا مجھے ایکشن بتائیں کہ ایف بی آر نے اس کے اوپر کیا ہو پھر نیب جو ہے اگر نیب کام نہیں کرتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر آپ کے نورمل رولز کام نہیں کرتے ہیں پھر عدالت کا یہ کام ہے کہ عدالت پھر ان کو کہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی مشاورت سے نیب کے سٹرکچر میں تبدیل نہیں آئے اور چیئرمن کو ہٹانا ہو یا باکی لوگوں کو ہٹانا ہو کوئی ووٹ بٹھانا ہو ساری پلٹیکل پارٹی سے کنسنسس نہ کہ ایک پارٹی جو کی اوپوزیشن یہ بات تو بات کی ہے لیکن یہاں تو جنرل صاحب بھی متفق ہیں پروفیسر صاحب بھی اس پر متفق ہیں کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ ہمارے در اختیار میں نہیں آتا نیب کے اختیار میں ہے اور نیب کو کرنا چاہیے اور ماضی میں پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں جو دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو نوٹسز دیا اور اب تک کچھ بھی اس کے اپریکشن نہیں ہوا اور نیب جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی اس دن ان کو جج نے کہا کہ آپ جو ہے آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں تو میرا خیال سے یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے میر قیوم صاحب کی جنرل قیوم صاحب کی اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ نے اپنے ذمہ داریوں کو احساس کریں لیکن اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے میرے خیال سے وہ احساس ہوتی ہے کسی بھی سٹیٹ کی کیونکہ اکاؤنٹیبلیٹی جب تک آپ کی نہ ہو آپ کا پیسہ جب تک آپ کے پیسے کے جو خزانے کے امین ہیں وہی امین وہ لوگ نہ ہو تو پھر پورا ملک جو ہے وہ اس صورتحال میں ہوتا جس میں پاکستان ہے حضرت عمر بن الخطاب کی ایک میں آپ کوئی مثال پیش کرتی ہوں جو ان کو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کسی وقت ہٹانے کا سوچ لیں اور ہٹائیں آپ کو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا ان کو کہا کہ ہاں اس وقت تم مجھے بالکل ہٹا سکتے ہو اگر میں اپنی شریعت پر اللہ کے حکام پر اپنے لوگوں کو اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کروں اللہ کی شریعت سے میں ہٹ جاؤں تو یہ چیز اکاؤنٹیبلیٹی اگر عمر بن الخطاب یہ چیز کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے ملک کے حکمران چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ عصر زرداری ہو سب کا ایک حساب کریں لیکن اس قوم کو جو ہے وہ ایک محضت قوم بنائیں اسلامی چیٹ جس کی مثال ہمارے سامنے ہے ہم اس چیز سے ہٹ چکے ہیں اس لئے پاکستان زبال کی اوپر ہے صحیح ہے مگر بہت سارے مراحل اس کے لئے شاید ابھی باقی ہیں شیلہ صاحبہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے کہا کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں ہیں کیونکہ جو ٹیو آرز وہاں پر گئے ہیں وہ ہمارے ہی بنائے گئے ٹیو آرز ہیں اس لئے ہماری ریپریزنٹیشن ایک طرح سے ہو رہی ہے آپ شاید یہ کہہ رہے تھیں تو آپ کو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی پر مکمل طور پر بھروسہ ہے ان کے وقالاء پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کیس کو لڑیں گے صحیح طریقے سے پروسیکیوٹ کریں گے آپ ایک طرح سے اپنی ریپریزنٹیشن پی ٹی کے ذریعے سے کر رہے ہیں جی نہیں جی نہیں اور میں چاہوں گی کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں نوگ اپنی ٹرن میں بولیں دیکھیں ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا اور تیہ یہی پایا تھا کہ ان ٹیو آرز پر ڈالوگ بھی جاری رہے اور بیل بھی بنے لیکن ٹیو آرز پر ڈالوگ کو پی ٹی آئی نے ایک محلے پر کہا کہ نہیں کر رہے تو جوائنٹ اپوزیشن تھی تو پھر اسے روک دیا گیا اس کے بعد یہ تیہ تھا کہ اس کو سینٹ سے پاس کرایا جائے گا اور اس کے بعد ہم مل کر اپوزیشن کو جو ہے وہ پریشرائز وہ اپوزیشن مل کے پریشرائز کرے گی گورنمنٹ کو کہ اس کو نیشنل اسیمبلی میں لائے جائے لیکن اچانک ایک پارٹی نے جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کیا اور سولو فلائٹ لئی اور اس طرح سے کیا جس پہ اس کے ساتھ اس کے صوبے کی بھی علائی جماعتیں جو کہ جن کے منسٹرز ہیں سب کچھ ہیں انہوں نے بھی اتفاق نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ کورٹ میں گئے 62-62 کے سلسلے میں تو اس وقت سب لوگوں نے کہا کہ عمران خان نے اس پیس دے دی حکومت کو اور عمران خان کے آگے دیوار آ گئی ہے اور اب یہی ایک سلسلہ ہے تو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ یہ ٹیو آرز ہمارے جائیں جو ہم نے بنائے جس کے لئے انہوں نے بہت زیادہ ٹی وی پہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بڑی میند کی ہے کسی موقع پہ ہم لیکن یہ ایک لمبے طور پہ کیس چلے گا اتنا جلد ہی نہیں چلے گا اور یہ فیکٹس فائنڈنگ جہنا یہ کمیشن ہوگا یہ کیس نہیں چلائے گا یہ ابھی ذکر نہیں ہوا ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں شاید کلی یہ نہوں سوچیں کہ وہ جوڈیشن کمیشن کا پھر اس کا بینڈٹ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ کیا ہوگا شاید صاحبہ ایک دو سوال آپ ہی کے سامنے اور رکھنا چاہ رہا ہوں گا مجھے اندازہ آئے اس بات کا کیا آپ کو زیادہ وقت لیکن بریک کے بعد میں آپ ہی کے سامنے سوال رکھنا چاہ رہا ہوں جس کا میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا لیکن ایک مختصر بریک مجھے لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بات پھر خوش آمدید کہتے ہیں مشیل صاحبہ بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی سول فرائٹ کے حوالے سے اور آپ نے کہا کہ ان کے اتحادیوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا لیکن ان کے اتحادیوں نے اس حد تک ضرور ساتھ دیا ہے کہ وہ اس کیس میں جو کیپ سپرین کوٹ میں پہنچ چکا ہے اس میں جا کے فریق بن گئے ہیں آپ نے ظاہر ہے آپ نے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیا لیکن آپ اس حد تک بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کہ سپرین کوٹ میں جا کے فریق بن جائیں دیکھئے بات یہ کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اس طرح سے جلدی سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اور میں نہیں سمجھ رہی کہ عمران خان نے صحیح راستہ منتخب کیا ہے وہ جلدی اپوزیشن سے دوبارہ ملیں گے آپ دیکھیں گے یہ سپرین کوٹ میں جانے والا فیصلہ ہے آپ نے کہا ہے اور صرف یہ ہی نہیں یہ یہ راستہ آپ کے لئے صحیح انتخب نہیں ہے صرف اسے میں ہی نہیں کہہ رہی آپ جتنے لیگل ایکسپورٹس کو آپ اگر پریگرام سنیں تو وہ سب یہ ہی کہتے ہیں کہ اس طرح عمران خان نے اس پیس دیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں کیا آپ نے آپ کو اتنا عقل کل سمجھا کہ جب وہ ساری اپوزیشن سے الگ ہوئے تو اپوزیشن لیڈرز جتنے بھی تھے ان سب کی کریکٹر اسیسنیشن بھی کی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی الگ راستہ چل کر کچھ آتے تھے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا ایک گانہ بر جانے کا پریگرام کر کے واپس ہمیں گھر چلے گا اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے آسداللہ صاحب جی آسداللہ صاحب آپ کر دیجئے دیکھیں آسداللہ صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ سیاسی پارٹیاں پیپلز پارٹی جو ہے ان کا مسئلہ ہمیں پتا ہے کہ ان کو اگر انہوں نے بڑی اچھی ڈبل گیم کھیلی ہے کہ ہم اپوزیشن بھی نظر آئیں پھر نواز شریف صاحب بھی بچانے پھر نواز شریف صاحب کی آڑ میں خود کو بھی بچانے کیونکہ ان کے خود بھی کرپشن کیسز کی پوری لائن لگی ہوئی ہے تو یہ چیز انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے گیم کھیلنے کی کوشش کی لیکن عوام کو تو سب کچھ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو ہم نے تو سارے اداروں کو دیکھ لیا ٹی او آرز کمیٹی میں کتنی میٹنگز ہو گئیں اور سارے نیپ نیپ جو ہے کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہی ہے بی آر نہیں اٹھا رہی کوئی سپیکر کو آفیس جو ہے وہ بائیسٹ ہو گیا اب اس کے لیے سپریم کورٹ کو بھی کہنے والے ہیں اب اس کے لیے سپریم کورٹ کو بھی کہنے والے ہیں شایلت صاحب ہم مجھے پہلے بات کرنے مکمل کرنے دیں سینٹرل سیول میں بھی احتجاج ہوا اس میں وہاں پہ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے ہم نے احتجاج کیا پیپلز پارٹی وہاں سے سائٹ پہ ہو گئی تو ابھی انہوں نے سینٹ میں جو بل لے کر آئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز پہ دس کوئی دس میٹنگز میں ٹی وارز کمیٹی میں ہماری اتفاہ کے رائے گورنمنٹ نہیں مان رہی ہوں ان ٹی وارز کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ آپ انویسٹیگیشن کریں تو گورنمنٹ کیسے آپ کی بات جو ہے وہ سینٹ میں مانے کی تو یہ چیز بلکل ایک ڈیلیں میں اب جواب دوں ہم سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ گئے ہیں اور جو چیز سپریم کورٹ میں ہم سپریم کورٹ سے انصاف کی امید اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی بات ماننے کی سینٹ میں بل پاس ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط فہمی ہے ان کی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی ہم اپنی ٹی وارز لے کر جائیں گے میں جواب دوں جس سپریم کورٹ کے پاس یہ گئے ہیں وہ سپریم کورٹ پیپوز پارٹی کے تمام لیڈرز کو بری کر چکی ہے تو ایک دفعہ یہ سپریم کورٹ کو کہنے والے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے اور جیسے سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ہی کیا جو اپازشن کی بات مان لے لیکن اپازشن کو جوائنٹ رہ کے کوشش کرنی چاہیے تھی جیسے سینٹ میں سینٹ میں بل ہمارا ہی نہیں ساہیے اپ ایسے صاحب کو آنا چاہیے آپ ایسے صحیح نہیں ہیں اپ ایسے جاج کیا اس سے کیا پایا اس سے کیا پایا اپ ایسے صاحب شیرہ صاحب ایک منتا ایسے صاحب کہ جناب یہ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں بہت سار ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ درست نہیں ہے سپریم کورٹ میں جانے کا آپ بھی سمجھ دیں یہ بہت اچھی development ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا political crisis بچتا ہے اور اس میں نہ عمران خان کو فائدہ ہوتا اس crisis سے نہ pmln کو فائدہ ہوتا دونوں کا ہی شاید اس میں نقصان ہوتا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ کوٹ ہے اور اس میں این والے اپنا کیس پریزنٹ کریں گے یہ اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اور اس کے حساب سے میرا خیال ہے کہ within the constitutional framework اس معاملے کو تیہ کرنے کی کچھ امید ہمیں شاید کل پتا چل جائے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس بنیاد پر کمیشن بن رہا ہے کمیشن کا میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کمیشن جو ہے وہ وہی کام کرے گا جو سپریم کورٹ اس کو اسائن کرے گا terms and conditions جو ہیں وہ مختلف parties نے present کی ہیں جو ان کی فارمولیشنز تھی وہ سپریم کورٹ کے پاس آ گئی ہیں باقی کل تک پہنچ جائیں گی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کوئی common grounds ڈھونڈ کے ایک ذمہ داری کمیشن کو دے دے یا اگر وہ چاہے تو وہ خود بھی devise کر سکتا ہے terms and conditions سو جو کمیشن کا رول ہے اس پہ بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہے کمیشن کا رول وہی ہے جو سپریم کورٹ دے گا اور ultimately اس کیس کا final decision سپریم کورٹ نے جو ہے وہ لینا ہے اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کمیشن بنائے آپ article 184 کا section 3 اٹھا کے دیکھئے اس میں بڑا clear لکھا ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کوئی دی ایکشن لے سکتا ہے اگر وہ public interest میں ہے یا fundamental rights کی implementation کے لیے تو یہ جو issue ہے پاناما کے اس کا اور جھگڑا چل رہا ہے یہ public interest کے domain میں آتا ہے لہذا سپریم کورٹ کے پاس میرا خیال ہے کہ power ہے کہ وہ کمیشن بنائے تو آپ شہلہ صاحبہ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ عمران صاحب کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے سپریم کورٹ میں جانے کا میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اچھا ہوا ہے وہ اس لیے اچھا ہوا ہے کہ بہت سا crisis overt ہو گیا ہے otherwise یہ case کا فیصلہ نہ ہوتا یعنی عمران خان جو کرنا چاہتے تھے وہ کر رہے تھے فیصلہ ابھی بھی نہیں ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا اگر نہیں ہوگا تو تب بھی ایک situation یہ آپ کی امید یہ فیصلہ دیکھئے سپریم کورٹ میں جب case جائے گا تو اس میں کم از کم کچھ ہفتے تو کم از کم لگیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ صحیح ہے جن صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے خاص طور پر آپ کے مخالفین کا کہ حکومت جس طرح سے اس case کو عدالت میں جا کے لڑے گی وہ اس کو linger on کرنے کی کوشش کرے گی وہ کوشش کرے گی کہ یہ زیادہ سے زیادہ التوا کا شکار ہو اور اس کا فیصلہ جلد نہ ہو اور اسی لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ اسی لیے حکومتی وکلا کی جانب سے زیادہ سے time مانگا جا رہا ہے پہلے سمات میں کہا گیا کہ ہمیں سات دن کا وقت دے دیں پھر جب جواب داخل کرانے کے لیے کہا گیا تو وہ بھی وقت مانگ لیا گیا پھر جواب داخل نہیں کرائے گیا اور اس کے بعد پھر پیل کا وقت دیا جا رہا تھا تو پھر مزید وقت مانگا جا رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے سر کتنے عرصے میں یہ case مکمل ہو سکتا ہے دیکھیں پہلا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پینل کے اندر دو خواتین کو رکھنا بڑا اچھا خیصلہ ہے چونکہ کافی time وہ دے لیتی اور ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں گاب شبکہ ان کی آپس میں wisdom کو شیئر کیا ہم نے نمبر دو میں دکھ ساپ سے agree کروں گا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ سپرم کوٹ کے اندر یہ چیز چلی یہی ہے کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اگر یہ آپس میں clash ہوتا تو اس سے نقصان ہوتا ملکہ اور میرے خیال میں اور یہی بات نواز شریف صاحب نے right exit کہی تھی کہ سپرم کوٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ یہ آپ اپنے ذمہ لیں اور اس کو چلائیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں تیسری بات جو آپ ابھی کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ prolong کریں گے اور یہ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر ایک الزام ہے آپ مدہ علیہ ہیں آپ کوٹ میں گئے ہیں تو کوٹ اور سارے نامز آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ سارے انسٹرومنٹ ٹرائیک کریں گے اپنے طور پر اچھا وکیل کریں گے اچھے دلائل دیں گے اس کے اندر جہاں آپ کو چھوٹ مل سکتی ہے اس چھوٹ کی آپ بات کریں گے آپ اتنا ٹائم لیں گے جتنا ضروری ہے لیکن اس چیز سے آپ نکل نہیں سکتے دیکھیں یہ اگر بیلی ہیرنگ ہوگی یا جلدی جلدی ہوگی تو اس کا فیصلہ ضرور ہوگا تو اس لیے یہ ایک انزام کی بات ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ اس کو پرولانگ کریں گے اور آپ فیصلہ رہی چاہے گی یہ ازمشنز ہے اور ان ازمشنز کی اوپر پھر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ازمشنز غلط ہیں ہم بالکل سنسیریٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتِ آلیہ فیصلہ کرے لیکن انفارچونٹلی ہمارے دوسرے جو حریف ہیں وہ کہتے ہیں فیصلہ اگر ہمارے حق میں آیا تو ٹھیک ہے اگر ہمارے حق میں نہ آیا تو یہ سلسلہ ہی سارا غلط ہے ہم پر یہ کریں گے وہ کریں گے ہماری جماعت نے یہ کہا غیر مشروط طور کے اوپر جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر ہمارا ریویو کا تو حق ہوگا جو کہ قانونی حق کہتے ہیں آپ ریویو کریں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ماننے کوئی تیار نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بسم اللہ سرے تسلیم خم ہوگا اور آئی تین معذب معاشروں میں سب کا یہی ویو ہونا چاہیے میں اپنے کیس کو ڈیفینڈ کروں گا پورے زور کے ساتھ اور میرا حریف اپنے کیس کو پورے زور کے ساتھ پریزنٹ کرے گا لیکن جب آپ ایک عدالت کے اوپر آپ کا ایمان ہے ایک جمہوریت کے سسٹم پر آپ کا ایمان ہے تو آپ کو فیصلہ پسند نہ بھی آئے تو آپ کو اس کو قبول کرنا ہوگا اندی انٹریسٹ افٹیکنٹی انڈائی اشور یو کہ حکومت پاکستان اور نواز شریف صاحب اور انتی پارٹی اس کے اوپر عمل کرے گی اس حوالے سے خاص طور پر میں جاننا چاہوں گا ایک مختلف سے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید شہر حضرت صاحبہ اسلام آباد پر چڑھائی کو آپ نے سیاسی جرم قرار دے دیا رائیونڈ میں جلسے کو آپ درست نہیں سمجھتے یہ ستائیس تاریخ کو جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے جس کی تفصیلات ابھی زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہیں یہ کس طرح درست ہوگا اور قانونی ہوگا آپ کے خیال میں دیکھئے جی رائیونڈ کا جلسہ تھا اس میں پیچی آئی کا موقف یہ تھا کہ ان کے گھر کا گھراؤ کرنا ہے اگر وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا گھراؤ کریں تو سمجھ آتا ہے لیکن اگر وہ گھر پرائم منسٹر ہاؤس ڈیکلیرڈ بھی ہے تو وہاں پہ ان کی خواتین بھی رہتی ہیں اور ہم اس کو ایتھیکس کے خلاف سمجھتے ہیں اور ہمارے علاوہ بھی تمام پارٹیز نے اس کی مخالفت کی تھی اور پھر جب وہ اڈا پلوٹ پہ منتقل ہوا تو وہاں پہ عمران صاحب نے خود ہی کہا کہ فلانا واقعہ ہو گیا ورنہ ہم وہاں جا کے گھراؤ کرتے ہیں تو اس میں کسی نے بھی ان کا حمایت نہیں کیتی وہ سکتا ہے انہیں سائی لگتی ہو بات لیکن جو ہماری سیاسی ٹریننگ ہے یا ہماری جو سیاسی آداب ہیں ہم نہیں سمجھتے سائی اسلام آباد کے جلسے کو یا مظاہرے کو ہم نے کبھی غیر قانونی نہیں کہا لیکن ہم وہ پارٹی ہیں جس کے خالق جس کے لیڈر کو خالق آئین کہا جاتا ہے اور آئین جیسا صاحب نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے اسلام آباد میں میں ایک میں میری بات کو پوری ہونے دیں نہیں وہ آپ کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا میں اس لئے اس لئے میری بات اگر آپ سن لے دیں تو آپ کا بھی ٹائم بچ جاتا ہے ہم نے اس لئے کہا تھا غیر آئینی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اداروں کو کام نہیں کرنے دیں گے ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے ہم کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے ہم وہاں سے جب تک اٹھیں گے نہیں جب تک کہ وہ استعفہ دے دیں کوئی کام کرنے جا ہی نہیں سکے گا تو بھئی آپ ضرور اعتجاج کریں آپ ضرور جلسہ کریں آپ ضرور لانگ مارچ کریں لیکن میں نے کہا کہ آئین جو ہے وہ اداروں کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے نہیں ہماری تو ساری ڈالائی تو افصیلہ صاحبہ یہ سکھا اس دسپر والا لانگ مارچ ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اس کا رخ کہاں ہوگا کس طرف کو لانگ مارچ کر رہے ہیں آپ ایک تو ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی اپنی جو ہے وہ مومنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ہمارے جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم ان کو بھی اپنا پرگرام دیں اور ہم ظاہر ہے کہ حکومت کے خلاف ہمارے مظاہرے ہوں گے جن کے مختلف طریقے کار ہوں گے جو کہ ہر ڈسٹرک لیول پر بھی ہوگا یہ مظاہرے ہوں گے یا لانگ مارچ ہوگا وہ اپنے فائنل پر پہ پہنچے گا اس میں سب چیزیں ہوں گی مظاہرے پوری ایک مومنٹ ہوگی جو مظاہروں سے شروع ہوگی جائے گا لاہور آئے گا کہاں جائے گا جائے گا ہم ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو مظاہرے ہوں اور ہمارا جو لانگ مارچ ہو وہ اتنا افیکٹیو ہوس میں اتنے لوگ نکلیں کہ یقیناً اس سے حکومت کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے اور ہماری بات کو رکھنا پڑے صحیح ہے یہ آپ نہیں بتانا چاہیں کہ جائے گا کہاں لانگ مارچ اسلامباد جائے گا لاہور آئے گا کہاں جائے گا کہ ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہم اسلامباد ہی کو دیکھیں صحیح ہے چلیں جنرل صاحب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مونیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ابھی آپ ایک دھرنے سے ابھی آپ پوری طرح سے نمٹے نہیں ہیں اور آپ دوسری طرف جو ہے وہ پیٹی آئی کا یہ پیپلز پارٹی کا بھی لانگ مارچ آنے والا ہے اور وہ بھی اسلامباد کا رکھ کر رہے ہیں جو شیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں تو کس طرح سے ان معاملہ سے نمٹیں گے سر اب عدالت میں معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے آپ کو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خوبفل ہوں کہ یہ جلسے کی اور ملین مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آئی ایم شور کہ بھائی جی جی صاف اللہ عدالت سے ہمیں گائیڈنس مل جائے گی اور فیصلہ آ جائے گا اور پارلیمنٹیلینز بیٹھ کے اس مسئلے کو آل کرنیں گے لیکن شیلہ صاحبہ تو مشروط کر ہی نہیں رہی ہے نا سر وہ تو انہوں نے اپنے چار پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں سر اگر آپ شہروں کو بند نہ کریں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں تو وہ پیپلز پارٹی کا حقہ بٹائی ہم کوائٹ کونسیڈنٹ کہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی سر یہ چار مطالبہ دیئے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو دیئے گئے ہیں اور اس میں سے ایک پاناما بل کے حوالے سے ہے جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل درست نہیں ہے اس کو جنرلائز کرنا چاہیے پھر وہ سپیک کے حوالے سے کوئی آصف زہداری صاحب کا ہے پھر وزیر خارجہ کی تائیناتی کے حوالے سے ہے کوئی نیشنل سکیورٹیک یہ چار پوائنٹس ہیں ان کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے تاکہ نوبت ہی نہ آئے یہ ستائیس دسمبر کے لانگ ماج ہم ان کو کنونس کریں گے کہ فارن منسٹر کی جگہ ایڈوائزر لگانا وہ پرائم منسٹر کا ایک آئینی اختیار ہے ظلفقال علی بوٹو صاحب نے بھی یہ کلمدان اپنے پاس رکھا تھا انڈرہ گاندی کے پاس بھی تھا اور بہت سی اگزامپلز ہیں اور یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں سی پیک کے اوپر ہمیں پوری قوم کو مطمئن کرنا ہے اور وہ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ حکومت کو دور کرنے چاہیے اور وہ انشاءاللہ کیے جائیں گے لیکن جلل صاحب کے لئے صوبوں میں اب ملک کے مرکزی سطح پہ ایفرٹ کر کے لوگوں کو کنونس کریں کہ سب سے بیسٹ پارٹی ان کی پارٹی ہے تاریخ انصاف ہے یا پیپل پارٹی ہے اور وہ اگلے پذیرائی حاصل کریں اور ووٹس حاصل کریں اور آگے بہترین پالیسیاں بنائیں اور آگے چلیں ہم تو وہی کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہم سمجھتے ہیں صحیح ہے پروفیس صاحب کس طرح کا منظر آپ کے زیر میں جنرل صاحب کے لئے خوشکبری ہے اور آئی ام شور کہ یہ جلوسوں کی نوبت نہیں آئے گی اور مسائل حال ہو جائے جنرل صاحب کے لئے بڑی خوشکبری ہے کہ یہ بات ستائیس دسمبر کی ہو رہی ہے اور ستائیس دسمبر تک یہ سارے معاملات یا بیشتر معاملات جو ہے نا ایک خاص ڈائریکشن میں تیع ہو جائیں گے اور اس وقت تک نوبت نہیں آئے گی اسی لئے اتنی لمبی ڈیڈ لائن اس طرح کی بات تو نہیں آپ کریں جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نوبت ہی نہیں آئے گے جناب وہاں تک جانے کی اس سے پہلے ہی حکومت ختم ہو چکی ہوگی نہیں حکومت ختم ہونے کی تو میں بات نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان میں سے بیشتر معاملات جو ہیں وہ ستائیس دسمبر تک تیہ ہو چکے ہوں گے پانامہ لیگ کا معاملہ بھی بڑی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکشن میں ریزولف چاہے بیل پاس ہو یا نہ ہو نہیں بیل تو پاس ہو گئی نہیں دیکھیں بڑا سمپل اس کی وجہ ہے کہ جو سینٹ میں جو بیل ہے جو اپوزیشن کا ہے یونینیمس بیل ہے وہ این کے لیے قابلے قبول نہیں ہے جو این کا بیل نیشنل اسیمبلی میں پڑا ہے وہ اپوزیشن کے لیے قابلے قبول نہیں یا تو یہ کومن گراؤنڈز کریں کوئی مل کے کونسنسس ہو وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہوا ہے لہٰذا اتنا عرصہ گزر گیا ہے سپورٹ کرے گا بل اپنی جگہ پڑا رہے گا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے تاریخ کا حصہ رہے گا صحیح ہے آئیشہ صاحبہ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پیپلز پارٹی نے آپ کے لاؤکڈاؤن کو سپورٹ نہیں کیا تھا آپ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو سپورٹ کرے گا ہم تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں جو بھی پاکستان اگر ان کے پوائنٹس اچھے ہیں پاکستان کے فیور میں ہیں پاکستان کے مفاد میں ہیں تو چاہے جو کوئی بھی ہو اگر اس ملک اور اس عوام کی بہتری کی بات کرتا ہے تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور آئی ہوپ اور مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کیونکہ ان کا بڑا سفٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے لیے تو ان کے اوپر جس طریقے سے ہمارے ایک چیف منسٹر کے اوپر آئین پہلی مرتبہ جمہوریت میں ایسا ہوا ہے کہ چیف منسٹر کے اوپر آپ فائرنگ کر رہے ہیں وفاق کی طرف سے شلنگ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہیلیکاپٹر سے تو آئی ہوپ کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ کام نہیں کیے جائیں گے اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گے اصداللہ صاحب کہ دیکھیں پاکستان ہمارا گھر ہے اور اگر اس گھر کی حفاظت ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں کی اور اس طریقے سے ہم اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی فائشات میں پڑے رہے تو اگر آپ کا اپنا گھر ہی نہیں ہوگا تو آپ کے بے شک سویس بینکس ہوں آپ کے بے شک جدہ میں سٹیل ملے ہوں اور لندن میں آپ کے فلیٹس اور چیزیں ہوں لیکن اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ کو دوسرے ملکوں میں تھرڈ کلاس ٹیٹیزن بھی کوئی نہیں پوچھے گا تو اس ملک کی حفاظت ہمارے حکمرانوں کی عوام تو بہت کنسرنڈ ہے عوام تو آج بھی جو ہے وہ اس ملک کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں تو ہمیں ہوت سے کام لینا پڑے گا اس ملک کے لیے بیس لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی شہید ہوئے تھے پاکستان کے بننے کے لیے صحیح بلکل ٹھیک ہے شہر صاحب آخری منٹ ہے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے چونکہ بلاول نے بہت باتیں کی ہیں ایسا کیا کریں وہ جس سے آپ ان کے ساتھ مل کر چل سکیں یہ سولو فلائٹ والا تانہ جو ہے یہ پچھلے چار پانچ مہینے سے آپ دے رہے ہیں کچھ ایسا ہو سکتے ہیں جسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایک دو تین یہ پوائنٹس اگر اختیار کر لیں عمران خان صاحب تو پیپرز پارٹی ان کے ساتھ چل سکتی ہے بس وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ دنیا میں سب سے اچھا کان میں اور دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر کہتی ہوں کہ میں نے جو سب کی رائے سنی ہے لیگل ایکسپورٹ کی میں اب بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا ستائیس دسمبر تک نہیں ہوگا ستائیس دسمبر تک یہ سب کو چھوڑ ہوگا اور یہ لانگ ماہ چھارہال نہیں ہوگا باقی ہم سمجھتے ہیں اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لیکن سب سے پہلے جو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے اور اس کے لیے ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر اعمل کرنے کی ضرورت ہے اور نیشنل یہ حتمی تاریخ ہے ستائیس دسمبر کی یا آگے بھی جا سکتا ہے یا حتمی تاریخ ہے ستائیس دسمبر کی لانگ مارچ کی کیا میری پارٹی کی تاریخ میں کوئی یو ٹرن ہے نہیں ہے میرے تو لیڈرز جو ہیں وہ فانسی پہ چڑھ جاتے ہیں میرے تو لیڈرز تڑھ کو پہ قید ہو جاتے ہیں ٹیرررزم کے آواز بلند کرتے ہوئے میری پارٹی میں کہیں یو ٹرن نہیں ہے صحیح ہے چلیں بالکل ٹھیک ہے پارٹی میں کہیں یو ٹرن نہیں ہے بلکل صحیح ہے اور مستقبل اس سے بھی ہتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت ہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ہم اگلے مہینے نکل رہے ہیں ہم سب سے کہیں کہ ہمارا کام نہیں ایسا کوئی نہیں ہوا ہم نے کوئی ٹائم نہیں دیا ہمارا کام شور مچا کے عوام کو بھلا کے میوزک سنوانا نہیں ہے انار کی پیدا کرنا نہیں ہے چلیں بہت شکریہ شہب آپ کو شکریہ آپ کا بہت شکریہ جنرل عبدالقیون صاحب آپ کا شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ تمام مہمانوں نے اپنی آرہا ہمارے پروگرام میں پیش کی ہیں کل سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے شاید کل ہی اندازہ ہو جائے پتا چل جائے کہ کس طرح سے یہ کمیشن فارم ہو رہا ہے اس کا منڈٹ کیا ہوگا کیا مدت دی جاتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم بتائیں گے کہ کیا مدت ہے کمیشن نے اپنا کام مکمل کرنا ہے تو شاید ڈائریکشن جو ہے وہ کل واضح ہو جائے ہم نے کوشش کی کہ سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم گفتو نہ کریں کیونکہ ظاہر ہے یہ معاملہ سبجوڈس ہے لیکن جو دیگر چیزیں ہیں اس سے متعلقہ اور اس سے منسلک اس پر ہم نے گفتو کرنے کی کوشش کی اپنا فیڈبیک ہمیں دیجئے گا مجھے اس پرگرام سے جائے گا